بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ 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 آپ گرین لے لیں چار ہری مرچیں اس کو بھی ہم نے باریک باریک چوپ کر رہا آدھر ٹی سپون رڈ چلی فریکس ہے ون ٹی سپون جو ہے ہمارے پاس نمک ہے اور چار عدد ہمارے پاس ہیں انڈے یہ آپ چار سے زیادہ لے سکتے ہیں ہم ابھی چار انڈوں کا بنا رہے ہیں تو چلیں بناتے ہیں پھر ہم اپنا اغوانی اوملیٹ اوملیٹ بنانے کے لئے ہم نے لے لی کڑھائی کڑھائی میں ہم نے ڈالا حسبی ضرورت آئل جتنا ہمیں آئل چاہیے ہم نے اس میں اتنا آئل ڈالا اچھا آئل ہمارا جیسے ہی گرم ہوتا ہے اب بھی ہمارا آئل گرم نہیں ہوا ہمارا آئل جیسے ہی گرم ہوتا ہے تو ہم نے اس میں جو پیاز باریک چوپ کر کے ہم نے لیتی ہم وائٹ کریں گے وہ ڈال دیں گے دیکھیں پیاز ڈال دی ہے ہم نے اچھا پیاز کو ہم نے زیادہ گولڈن براؤن ہونے تک نہیں پکانا بس ہم نے پیاز کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاز کا ہمارا تھوڑا کلر چینج ہو جائے گا اور پیاز ہماری سوفٹ ہو جائے گی بس ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے ہم نے اس کو زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا کیونکہ اغوانی اوملیٹ میں جو پیاز ہے تقریباً وہ زیادہ گولڈن براؤن نہیں ہوتی پیاز اور ٹماتر اور آلو ہر طرح مطلب ہر چیز جو نا ایسی واضح ہو رہی ہوتی ہے اس میں اوملیٹ میں پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ اس میں کیاکے چیزیں ہم نے ایٹ کریں تو ہم نے یہ ہے کہ پیاز کو ہم نے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کریں گے بہت کم مسائلوں سے بہت جھٹ پڑ تیار ہونے والا یہ اغوانی اوملیٹ اور کھانے میں بھی بہت مزے کا بنتا ہے یہ تو میں تو بہت زیادہ بناتی ہوں کیونکہ بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں اور بڑے بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں جس دن میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں یہی بنا لیتی ہوں تو تقریباً گھر میں سب ہی شوق سے کھا لیتے ہیں تو دیکھیں پیاز تقریباً ہماری جو ہے کلر چینج ہو چکا ہے اور پیاز کا اور جو ہے یہ پیاز ہماری سوفٹ بھی ہو چکی ہے تو بس ہم نے پھر اس میں یہ کرنا ہے اس میں ہم نے ڈالنے ہیں ٹماتر تو ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں ٹماتر ہے ٹماتر ڈالتے ہیں ٹماتر ڈال کے بھی ہم اس کو اتنا بنایں پکائیں گے تاکہ ہماری جو ٹماتر ہیں وہ جو نظر آ رہے ہیں وہ بلکل نظر نہیں آئے اور وہ اچھے سے ہمارے مسالے میں یہ پیاز میں ہو جائے اور دیکھیں ٹماتر بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ہے ابھی ہم بنا رہے ہیں چار انڈوں کا یہ آپ کے اوپر ہے آپ جتنے انڈوں کا بنانا چاہئے اس حساب سے آپ مسالے کی آلو کی اور انڈوں کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں آپ اس حساب سے کر لیں تو آپ میں نے یہ کہ چار انڈوں کا میں بنا رہی ہیں آپیں پراتھوں کے ساتھ سبح ناشتے میں بہت اچھا لگتا ہے اور لنچ میں بھی میں بنا لیتی ہوں کبھی کبھی بچوں کے لیے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں تقریبا ہمارے گھر میں تو یہ تقریبا سب کو ہی پسند ہے انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی آپ لوگ بنائیے گا سب کو پسند آئے گا یہ آخوانی آملٹ دیکھیں پھر جو ہمارے پاس آلو تھے ہم نے جو کٹ کر کے رکھے تھے باریک باریک ہم نے وہ بھی ڈال دیا اس میں وہ بھی ایٹ کر دیا دیکھیں اب وہ ایٹ کر دیا ہم نے وہ بھی ڈال دیا ہم نے اچھا سا اس کو چمچ سے میکس کرنا ہے تاکہ ٹماٹر اور پیاز اور آلو ہمارے اچھے سے میکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ٹماٹر ہمارے ابھی نظر آ رہے ہیں ٹماٹر بھی ابھی پوری طرح ہمارے یہ بلکل حل نہیں ہوئے اس میں تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے ہم نے یہ آلو کو اچھا سا ہم نے چمچ سے میکس کر دیا ہے میکس کرنے کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس میں جو ہے جو ڈرائے مسالے ہم نے لیے تھے آپ کو جو بتایا تھے ریڈ چلی فلیکس نمک اور جو ہے باریک باریک ہم نے ہری مرچے چاپ کر دی ہم وائٹ کریں گے اچھا وائٹ کر کے ہم نے اچھا سا اس کو میکس کرنا ہے تاکہ مسالہ ہمارا بہت اچھا سا اس میں آلو میں میکس ہو جائے تقریباً یہ میکس ہو چکا ہے اب میکس ہونے کے بعد اب ہم نے یہ کام کرنا ہے اس میں ہم پانی اٹ کریں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ ہمارے جو آلو ہیں اور یہ ٹرماتر جو نظر آ رہے ہیں یہ سب بہت اچھا سا ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا اور جو آلو ہیں ہمارے وہ بھی تقریباً ڈن ہو جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم نے پانی ڈالا ہے کیونکہ آلو ہم نے چھوٹے چھوٹے جو ہے کٹ کریں زیادہ ہم نے بڑے بڑے نہیں کریں تو یہ تھوڑے سا ہی پانی میں یہ اچھے سے ہمارے آلو گل جائیں گ پانی پھر اور ہم نے اس کو مکس کر دیا مکس کر کے پانی اس کو کوئر کر رہے ہیں اوران پانی کچھے کو چھوٹے ہم نے اس کو کوئر کر رہے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ ہی جو آلو ہیں بہت اچھے م macl جائیں گے اور جو تماؤٹر نظر آ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھے اور مصالہ بھی ہمانا مسالہ تیار ہو جائے گا۔ تو پھر دیکھیں ہم نے کور کر دیا تو چلیں چیک کرتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے دیکھیں بہت زودہ سا مسالہ تیار ہو گیا آلو بھی ہمارے تقریباً بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور ٹوماتر جو ہمارے نظر آ رہے تھے اب وہ بھی نظر نہیں آ رہے مسالہ دیکھیں ہمارے بہت اچھا سا بن گیا ہے اور دیکھیں آئل بھی ہمارا سیپریٹ سا ہو گیا ہے بلکل اس میں پانی نہیں ہے یہ دیکھیں آلو ہمارے بہت اچھے سے گل گئے تو اب ہم نہیں کرنا چمچ کی مدد سے ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح پریس کر دیں گے بلکل اس طرح ہم کڑائی میں اس طرح لگا دیں گے تاکہ یہ بلکل سب طرف سے ایک وال سا ہو جائے ایک سا ہو جائے گا بلکل اس طرح ہم چمچ کی مدد سے اس کو ایک وال کر دیں گے اب یہ کر دیا ہم نے اس کے بعد جو ہم نے انڈے لیے تھے اب ہم توڑ توڑ کے ایک ایک انڈے کر کے وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم نے پیالی میں نکال کے ڈال لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے ہمارا انڈے کو خراب تو نہیں ہے تو اس طرح ہم ایک ایک کر کے انڈے جو ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے اور آنچ ہم نے یہ دھیان رکھے گا آنچ کو ہم نے دھیما کر دیا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل دھیمی والی آنچ کر دیا ہے اور چاروں انڈے جو ہم نے لیے تھے وہ ہم نے اس طرح ایک ایک کر کے ہم ڈال دیں گے چاروں انڈوں کو اس طرح ہم نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے یہ ہم بنا رہے ہیں چار انڈوں کا یہ آپ کی مرضی ہے آپ چار سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں چار سے کم بھی لے سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے ہلکا سا نمک ڈالا ہے تاکہ ہماری جو انڈے ہیں یہ کھانے میں پھیکے پھیکے نہیں لگیں ہلکا سا شڑک ہے بس زیادہ صحیح ہے اور یہ ریڈ چلی فلیکس ہے اس کو بھی ہم نے ہلکا ہلکا سا شڑک دیا انڈوں پہ اپنے اس طرح کر دیا ہے اس کے بعد ہری مرچیں جو ہم نے لیتی دو درد وہ ہم نے اس طرح کٹ کر دیا ہے وہ کٹ کر کے ہم اس طرح لگا دیتے ہیں تاکہ دکھنے میں ہمارا اغوانی آملٹ جو ہے بہت ہی شاندار سا لگے گا اس کا لک بہت اچھا آئے گا اب یہ جو ہرہ دنیا جو ہم نے بارک بارک کٹ کر کے رکھا تھا ہم نے وہ بھی اس میں اچھا سائج دیکھیں ڈال دیا ہم نے اور اب ہم نے یہ کرنا ہے اس کو ہم نے کور کر کے بکل دھیمی والی آنش پہ ہم نے اس کو دس منٹ چھوڑتے ہیں پھر دس منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے کور کر دیا دس منٹ تو چلیں دس منٹ ہو چکے ہیں چیک کرتے ہیں اغوانی آملٹ کتنا زبدست ہمارا اغوانی آملٹ بہت مزیدار سا یمی سا لگ رہا ہے بہت تیار ہو چکا ہے اچھا یہ مرضی ہے اگر آپ چاہتے ہو آپ کے جو انڈے ہم نے اس میں اٹ کریں انڈوں کی جو زردی ہے وہ تھوڑی کچھ رہے تو آپ تھوڑی دیر کک کریں بس پانچ منٹ بس اس سے زیادہ نہیں کریں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو زیادہ دیر کیانے میں زردی پکی ہو تو آپ دس منٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ہے تو دیکھیں فلم کر دیا ہم نے بند اور فائنل لک ہم نے آپ کو دکھائی ہے ہمارے اغوانی آملٹ دن ہے اور دیکھیں کتنا مزیدار سا یمی سا لگ رہا ہے یہ آپ اس کو پراتھو کے ساتھ کھائیں آپ اس کو لنچ میں بنائیں بچوں کے لئے بنائیں بہت مزیدار بنتا ہے اور دیکھیں ہم آپ کو سرف کر کے بھی دکھاتے ہیں ہم نے اس طرح آرام سے اس کو اس طرح کٹ کرنا ہے اور کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس طرح آرام سے اس کو اٹھا لیں گے تاکہ یہ جو مائد نیچے کی لیئر ہے ٹماٹر اور آلو کی یہ سب ایک ساتھ دیکھیں اس طرح سب ایک ساتھ آجائے گی آرام سے نکل جائے گا یہ اور دیکھیں ہمارا یہ ہے اغوانی اومنٹ ڈن تو ہم تو کرتے ہیں اب اس کو انجوائے اب آپ بھی بنائیں اور جلدی سے کریں انجوائے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی طرح میں اچھے اچھے کامنٹس کرتے رہیں تاکہ میں آپ لوگ کے لئے اسی طرح اچھے اچھی اور نئی نئی ریسیپی لے کے آتی رہوں اور آپ لوگ جو اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر ایک اور ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ